فائنلی آلیا بھٹ اور اڈبیر کپور کی شادی چودہ پریل کو ساری رسموں ریتی رواجوں کے ساتھ دھوم دھام سے ہو چکی ہے اور ان کی پیاری پیاری تصویریں سوشل میڈیا پر خوب ٹرینڈ کر رہی ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد آلیا بھٹ کا گرہ پرویش کیسے کیا گیا ہے آخر کارکن تیاریوں کے ساتھ آلیا نے کپور خاندان میں قدم رکھا ہے اور کس طرح آلیا کا سواگت کیا گیا اگر نہیں جانتے تو آج ہم آپ کو آلیا کے ہی گرہ پرویش کی رسم بتائیں گے پر اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو بولی وڈ کے مشہور سٹار کپل رنبیر کپور اور آلیا بھٹ چودہ پریل کو شادی کے بندھن میں بن چکے ہیں خبروں کے مطابق دونوں کے شادی پنجابی ریتی رواجوں سے کی گئی ہے اور ان کے شادی کے خوبصورت تصویریں سوشل میڈیا پر خوب ٹرینڈ کر رہی ہیں اور ان تصویروں میں ہمیں ان کی حلدی مہندی سے لے کر شادی کے ساری رسمیں دیکھنے کو ملی ہیں لیکن اب شادی سمپن ہونے کے بعد آلیا کا گرہ پرویش بھی کافی خوبصورتی سے کیا گیا ہے جی ہاں دوستو خبروں کے مطابق جب شادی سمپن ہونے کے بعد آلیا کو کپور ہاؤس میں گرہ پرویش کرایا گیا تو کچھ رسموں کے ساتھ ان کا ہردک سواگت کیا گیا ہے آپ کو بتاتے جب آلیا کپور پریوار کی بہو بن کر پہلی بار ان کے گھر گئیں تب ان کے سواگت کے لیے رنبیر کی ممی نیتو کپور پرویش دوار پر پورے پریوار کے ساتھ کھڑی تھی اور انہوں نے سب سے پہلے اپنی بہو اور بیٹے کی آرتی اتاری اتنا ہی نہیں آلیا نے گھر میں پرویش کرنے سے پہلے گھر کے مین گیٹ کے باہر والی دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ حلدی سے چھاپے ہیں اور پھر پرویش دوار پر چاول سے بھرا ہوا لوٹا انہوں نے اپنے لیفٹ پیر سے گرا کر گھر میں انٹری لی ہے جس کے بعد آلیا اپنے خوبصورت پیر چھاپتے ہوئے گھر میں آئی ہیں جس کے بعد انہوں نے گرہ پرویش کے کچھ اور رسموں کو بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ شاندار طریقے سے نبھایا تھا تو دوستو کیسی لگی آپ کو آلیا کی گرہ پرویش کی رسم آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ یہی لیٹسٹ خبریں پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں